بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی یمی فی ایک ٹرائفل کی ریسپی جس میں کپکیک ٹرائفل ریسپی ہے یقیناً آپ بنائیں گے ٹرائی کریں گے تو ضرور پسند کے جائے گی اچھا اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے ڈھائی کلو دودھ لیا ہے اور ڈھائی کلو دودھ کو میں علاچی ڈال کے اس کو اوبالا ہے اور جیسے ہی اس میں اوبال آ جائے تو پھر ہم نے اس میں رفان یا کوئی سا بھی کسٹرڈ جو ہے وہ آپ نے بنیلا کا میں نے بنیلا یوز کیا ہے آپ کوئی سا بھی فلیور یوز کر رہے ہیں اس کو گھول کے اس کے تقریباً ساڑھے تین چمچ جو ہے میں نے گھول کے اس میں شامل کر دی ہیں دودھ میں جیسے ہی اوبال آ جائے تو اچھا اس کے پاس اس میں اس کو اوبالنے دیں اور تھوڑا سا تھک ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں چینی شامل کر دینی ہے چینی کی مقدار بہت زیادہ نہیں رکھنی صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم نے دوسری جو چیزیں ہم نے اس میں شامل کر لینی ہے تو وہ جو ہے اولیڈی مٹھی ہوں گی اس میں اولیڈی چینی ہوگی تو اس وجہ سے اس میں ہم نے نورمل سی چینی رکھنی ہے میں نے یہاں پر ساڑھے تین چار چمچو ہے وہ چینی شامل کی ہے اچھا اب یہاں پر اس میں اوبال آ رہا ہے اور اس کے دو تین اوبال آ جانے پر ہم نے اس کی یہاں پر ہم نے چینی ڈالنے نہیں ہے دیکھیں اقریباً تین چمچ ہم نے ساڑھے تین چمچ چینی ڈالی ہے اچھا یہاں پر اس کا اوبال آ رہا ہے اور ایک دو اوبال کے بعد ہم نے اس کی فلم آف کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب پانی میں رکھ دیں یا روم ٹیمپریچر پر جیسے ہی تھنڈا ہو جائے تو اس کو اسمبل کرنا ہے اب یہاں پر میں نے کچھ منگوز لیے ہیں جس کو کیوبز کی شکل میں کٹ کے رکھ دیا ہے اور کچھ جو ہے کپ کیکس لیے ہیں تقریباً چھ سات ادد کپ کیکس ہیں اور اس کے ساتھ ہی کینڈی کرش جو ہے وہ بسکٹس ان کو میں نے کرش کر کے ان کا پاوڈر جو ہے وہ ڈال دیا ہے نیچے سے پہلے لیئر جو ہے کینڈی کرش کی ڈال دی ہے اس کے اوپر پھر کپ کیکس ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر کسٹر جو ہمارا بنایا ہوا تھا اس کو ڈال دینا ہے آچھا یہاں پر ایک لیئر ہماری بن گئی اس کے اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے کریم شامل کر دینی ہے فریش کریم وہ میں نے یہاں پر شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اوپر سے ہمارے جو منگوز کٹے ہوئے ہیں کیوبز کی شکل میں وہ ڈال دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر یہاں پر اوپر میں نے اس کے کینڈی بسکٹ کی کرش کیا ہوا پاورڈر وہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب یہاں پر میں نے کریم ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر جو بادام کاجو اور پستہ کا گرینڈ کیا ہوا پاورڈر تھا وہ میں نے چھڑک دیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے شیک کا گلاس لیا ہے بچے اس میں کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ چاہیں اس میں سے آپ گلاس بنا سکتے ہیں کپس بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک گلاس بنی لیا ہے سب سے پہلے اس میں کپکک ڈالا ہے پھر کسٹرڈ ڈالا ہے اس کے بعد پھر کینڈی بسکٹ ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ مینگوز کے چنکس ڈال دیئے ہیں اور پھر کینڈی بسکٹ کے پاورڈ ڈال دیا ہے اور کسٹرڈ یہی سیم پروسس ریپیٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی کریم ڈال کے ہم نے گانش کیا ہے ڈریفروٹ کے پاورڈ کے ساتھ یہ ہمارا بن گیا بہت ہی زبدستہ ٹریفل کپکک ٹریفل اس کو ریفریجریٹر میں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کیلئے چل کریں اس کے بعد نوش فرمائیں یقیناً بہت پسند کریں گے دعاوں میں یاد ٹیک کیئر اللہ حافظ